سارا کی ماں نے تو لالچ کی ساری حدہ ہی پار کر دی ہیں وہ ریحان کے گھر بھی جا کر اس سے بولے گی کہ سارا علی کے ساتھ خوش نہیں ہے تم اس سے شادی کر لو اور گھر واپس آ کر بھی سارا کو سمجھانے لگ پڑے گی کہ وہ علی کو چھوڑ کر ریحان سے شادی کر لے جس پر سارا بولے گی کہ پہلے آپ نے مجھے خودی ریحان سے دور کیا تھا جبکہ دوسری جانب ماریا کو سیم کے کمرے سے وہ گھڑی مل جائے گی جو اس نے شہیر کے لیے لے کر رکھی تھی اب اس کا شک یقین میں بدل جائے گا کہ سیم شہیر سے دوبارہ ملاقاتیں کر رہی ہے